زلہ گجرات کی ایک ایسی باعثر اور طاقتور ترین شخصیت جو اپنے ڈیروں سے جب بھی نکلتے تو ان کی حفاظت کے لیے درجنوں گن مین ان کے ساتھ ہوتے تقریباً ساٹھ سال تک چلنے والی ان کی بڑی دشمنی آخر کس طرح سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پنجاب کی بڑی دشمنیوں میں کیسے شمار ہونے لگی اس طاقتور ترین شخصیت کے بیٹے بائیوں اور بتیجوں سمیت ان کے خاندان کے بیس افراد کو آخر کن گروپوں نے قتل کیا سیاست میں قدم رکھنے کے بعد اس شخصیت نے پنجاب بر کے سیاسی میدان میں کس طرح سے اپنا لوحہ منوایا اور ایک ایسا ریکارڈ بنایا جو آج بھی کوئی نہیں توڑ سکا گجرات کے ایک بڑے اور طاقتور ترین سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ شخصیت آخر کون تھی ان کے خاندان کے کس فرد کو جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں گورنر راف پنجاب بنانے کی آفر کی تھی ان تمام سوالات کے جوابات آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاست پاکستان سبسکرائب کر دیجئے ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو دبانے سے ہماری اس طرح کی خار نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے گی آپ تک تو چلیے ویڈیو کا بقائطہ آغاز کرتے ہیں دوستو یہ ہیں زلہ گجرات سے تعلق رکھنے والے سید نور الحسن شاہ آف کلے وال سعیدان کلے وال سعیدان دشمنداری کے لخاظ سے زلہ گجرات کا ایک مشہور و معروف گاؤں ہے اس گاؤں کی تعریف آپ پاکستان کے نامور تجزیہ نگار اور یا مقبول جان کی زبانیں سن سکتے ہیں دوستو سید نور الحسن شاہ زلہ گجرات کے ایک سادات کرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید بہار حسین شاہ تھا ان کا کرانہ شروع سے ہی زلہ گجرات میں دیرہ داری اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سید نور الحسن شاہ آف کلے وال سعیدان کے چار اور بھی بائی تھے جن میں سب سے بڑے اور پہلے نمبر پر پنجاب کے مشہور سیاستان سید منظور حسین شاہ تھے سید منظور حسین اپنی زندگی میں تین دفعہ گجرات کے ایم این اے منتقب ہوئے تھے دوسرے نمبر پر سید محسن علی شاہ بخاری جو کہ گجرات کے مشہور و معروف بزنس میں تھے جبکہ تیسرے نمبر پر موجودہ ایم این اے گجرات سید فیضل خسن شاہ ہے جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر اور اہم ترین شخصیت چوہدری کمرزمان کائرہ سبیت نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر چوہدری جعفر اقبال کو شکست دے کر ایم این اے کی سیڈ جیت لی اور آخر میں چوتھے نمبر پر سید ناصر عباس شاہ آف کلے وال سعیدان شامل ہے سید ناصر عباس مشہور گورمنٹ کانٹریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی زلہ گجرات کی ایک طاقتوار ترین اور باعثر شخصیت مانے جاتے ہیں دوستو اس ہاندان نے سیاست کا آغاز زلہ گجرات میں انیس سو پیسنٹ میں کیا جب سید نور الحسن شاہ کے بڑے بھائی سید منظور خسین پہلی طفعہ جنرل کونسرر منتحب ہوئے انہی وقتوں میں ان کی دشمنی بھی لالا موسیٰ کے ایک گروپ سے شروع ہو چکی تھی یاد رکھے کہ ان کی دشمنی میں گجرات کے تین سے چار بڑے گروپ شامل تھے جن میں سب سے پہلے نمبر پار ان کے اپنے ہی گاؤں یعنی کلے وال سعیدان کے ایک ساداک برادری ہی ان کی سب سے بڑے دشمن تھے اس کے ساتھ ساتھ لالا موسیٰ کے ایک مشہور علاقے ڈولا سے تعلق رکھنے والے ایک گجر گروپ کی دشمنی بھی سید نور الحسن شاہ گروپ سے چل پڑی اور بعد ازاں اس دشمنی نے اتنا طول پکڑا کہ دونوں طرف سے درجنوں لوگ قتل ہوئے سن انیس سو پچاسی کی بات ہے کہ جب سید نور الحسن کے بڑے بھائی سید منظور حسین گجرات کے پہلی دفعہ ایمینے متقب ہوئے تو اس وقت اس خاندان کا اثر و رسول گجرات میں اور بھی زیادہ بڑھتا چلا گیا دوستو سید نور الحسن شاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شخصیت ایک نخائد غریب پرورت اور مظلوم لوگوں کا ساتھ دینے والی شخصیت تھی زلہ گجرات سمیت آس پاس کے اور بھی کئی ازلام ہیں جن لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہو جاتا یا کسی کو نجائز طور پر اگر قتل کیا جاتا تو اس کے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے سید نور الحسن شاہ مخالف گروپ کے ساتھ دشمنی میں کود بڑھتے بتایا جاتا ہے کہ سید گروپ آف کلے وال سیدہ کی زیادہ تر دشمنیاں مظلوم اور پیسخارہ لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے ہی شروع ہوئی یہ لوگ گجرات میں ڈنکے کی چوٹ پر قبضیں چھڑوا لیا کرتے اور کسی بھی کمزور انسان کی فریاد پر بڑی سے بڑی دشمنی بھی اپنے سر لے لیتے دوستو سید نور الحسن شاہ کے خاندان میں سب سے پہلا قتل انیس سو ستانوے میں ان کے بتیجے سید تارف عباس کا ہوا یہ ان کے سب سے بڑے بھائی ایمینے سید منظور حسین شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا اپنے بیٹے کے قتل کے وقت ان کے بڑے بھائی سید منظور حسین تین دفعہ ایمینے منتقب ہو چکے تھے سن دوہزار کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تو اس نے سید منظور حسین کو اپنے پاس بلا کر گورنر آف پنجاب بنانے کی آفر کی تھی لیکن ان لوگوں کی دشمنیاں اتنی بڑھ چکی تھی کہ سن دوہزار پانچ میں سید منظور حسین ایمینے قتل ہو گئے اپنے بڑے بھائی کے قتل ہونے سے پہلے ہی سید نورل خسن شاہ نے سیاسی میدان میں بقاعدہ طور پر قدم رکھ دیا تھا سب سے پہلے انہیں گجرات کا چیرمین بلدیا بنایا گیا اور بعد ازام سید نورل خسن شاہ زلہ گجرات کے نائب نازم بھی منتقب ہوئے دوستو جب سید نورل خسن نائب نازم زلہ گجرات منتقب ہوئے تو تب ان کی دشمنیاں عروج پر پہنچ چکی تھی ہر سال یا کچھ مہینوں کے بعد ان کے خاندان میں کوئی نہ کوئی فرد قتل ہو جاتا اور بدلے میں ان کے ساتھی اور ان کے خاندان کے لوگ دشمنوں کے بھی کئی افراد کو قتل کر دیتے دشمنیوں کا یہ طویل سلسلہ چلتا رکھا اور دوہزار سات میں سید نورل خسن شاہ کے ایک بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا اس نوجوان کا نام سید وقار حیدر شاہ تھا اور اپنی دشمنیوں میں اس نے بھی مخالفین کی کئی لوگ قتل کیے ہوئے تھے بڑے بائی بیٹے اور بتیجی کے قتل کے بعد سید نورل خسن شاہ غامزدہ رہنے لگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زلہ گجرات کے عوام کی برپور خمایت اور ترخواست پر سید نورل خسن شاہ سیاسی میدان نہ چھوڑ سکے دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں سید نورل خسن شاہ نے ایم این اے کی سیٹ پر الیکشن لڑا لیکن قتل و غارت اور دشمنیوں کی وجہ سے یہ الیکشن کمپین نہ کر سکے اور اس الیکشن میں سید گروپ آف کلے وال سیدہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہندان میں ہونے والے قتلوں کا ابھی غام تازہ تھا کہ سن دوہزار داس میں سید نورل خسن کے ایک اور بائی پر قتلانہ حملہ ہوا ان کے بائی سید محسن علی شاہ بخاری کو لالا موسا شہر میں اندھا دن فائرنگ کر کے بحالفین کی طرف سے قتل کیا گیا یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ان قتلوں کے ساتھ ساتھ سید نورل خسن کے خاندان میں اور بھی کئی افراد قتل ہو چکے تھے جب سن دوہزار تیرہ کا جنرل الیکشن آیا تو سید نورل خسن شاہ نے ازاد امیدوار کی خیصیت سے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ الیکشن بھی سید نورل خسن جیت نہ سکے لیکن انہوں نے پنجاب پر میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی کوئی توڑ نہیں سکا سید نورل خسن شاہ نے جب ازاد امیدوار کی خیصیت سے ایم این اے کا یہ الیکشن لڑا تو اس الیکشن میں انہوں نے اپنے علاقے سے چھہتر ہزار ووٹ حاصل کیے بغیر کسی سیاسی پارٹی کے اپنی ذاتی حصیت سے الیکشن لڑ کر اتنے سارے ووٹ حاصل کر لینا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے سن 2015 میں سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سید نورل خسن شاہ کو پی ٹی آئی جائن کرنے کی آفر کی سید نورل خسن شاہ نے یہ آفر قبول کرتے ہوئے عمران خان سے ون ٹو ون ملاقات کی اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے لیکن اس کے بعد بہت جلد ان کی زندگی کا چراغ بھج گیا اور 28 جولائی 2016 کو سید نورل خسن شاہ وفات با گئے دوستو اس کے بعد سن 2018 کے جنرل الیکشن میں سید نورل خسن شاہ کے بھائی سید فیضل خسن شاہ کو عمران خان نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا اور ایک بار پھر سے سید گروپ آف قلعے وال سیدان گجرات میں ایمینے منتقب ہو کر سامنے آئے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی برپور لائک اور شیئر کریں گے آپ کے پیار برے کومنٹس کا بہت شکریہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیجئے